بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے جو واحد ہے لا شریک ہے اور لاکھوں کرو رو درود السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم آسم شہزاد آج کی پروگرام میں ہم جس اہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے مردوں کے عضو مقصوص میں کمزوری اور انتشار کے وقت تناؤ یا سکتی کا پیدا نہ ہونا ناظرین ایسے مرد حضرات جو مردانہ کمزوری کا شکار ہیں بالخصوص جن کے عضو مقصوص میں ڈیلا پن آ گیا ہے یا انتشار بالکل ختم ہو گیا ہے یعنی جمع کی خواہش ہونے کے باوجود بھی مرد کے عضو مقصوص میں تناؤ نہیں آتا سکتی پیدا نہیں ہوتی اور وہ دخول کے بالکل قابل نہیں رہتے ان کمزور مردوں کے لیے آج میں ایک بہترین نسخہ بتا رہا ہوں اس انتہائی آسان اور مقتصر نسخہ کے استعمال سے کمزور اور مردہ پٹھوں کے اندر کرنٹ دوڑ جائے گا کفتے با اتنی کے ناقابل برداشت، نفس لوخے کی طرح سکت اور جمع کے وقت ٹائمنگ بھی زبردست ہوگی تو ناظرین نسخہ نوٹ فرمالیں ایسا ہے کہ ایک تو آپ یہ کریں کہ دیسی لسن کی دو طوریاں لے کر ان کو چھیل لیں اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور صبح نہار مو سادہ پانی کے ساتھ یہ ایک حالیہ کریں ان کی استعمال سے خون صحت مند ہو جائے گا اور تمام ان وینز میں خون پہنچے گا جو کسی وجہ سے کمزور یا بلوک ہو چکی ہیں جب خون جسم کے ہر حصے میں پوری مقدار میں پہنچے گا تو لازمی بات ہے کہ نفس کی ساری رگوں میں بھی خون کی گردش زبردست انداز میں ہوگی برپور طریقے سے ہوگی اور نفس میں تناؤ سکتی بہتر طریقے سے شروع ہو جائے گی مزید یہ نسخہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی بنا لیں اور راست ہوتے وقت استعمال کریں اکر کرا تین تولہ تخم رہان تین تولہ اور دیسی پرانا گڑ چھے تولہ یعنی گڑ جو ہے یہ پرانا ہونا چاہیے تخم رہان اور اکر کرا کا صفوخ بنا کر گڑ میں مکس کر لیں اور جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں ایک گولی روزانہ راست سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں مزید ایک مالش کے لیے بھی نسخہ بتا رہا ہوں مردانہ کمزوری کے ایسے مریج جن کے نفس کے اندر بھی مسائل ہیں وہ ساتھ اس کے اقتلاع بنا لیں نسخہ نوٹ کریں کمزور نفس کو موٹا اور صحت من بنا لے کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے بنائیں استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں نسخہ ہے بیر بوٹی پانچ دانے جائفل ایک چھوٹا ٹکڑا اکر کرہا ایک انچ کا ٹکڑا اور لونگ تین دانے ان تمام اجزاء کو صفوخ بنا کے روگنے بیضہ مرغ دو چمچ لے کر اس میں مکس کریں اور اس کو اچھی طریقے سے گرم کر لیں مالش کے لیے دوا تیار ہے راست ہوتے وقت تین سے چار قطرے نفس پر مساج کر لیا کریں انشاءاللہ طرح نفس کے جملہ مسائل جو ہیں کمزوری، لاغری، ٹیڑا پن، ڈیلا پن، لمبائی، مٹائی میں کمی وغیرہ یہ تمام چیزیں اس کی استعمال سے انشاءاللہ درست ہو جائیں گی ناظرین یہ جو نسخہ جات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ خود بنا لیں بتانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے ان اجزاء کو خود بنا سکیں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہ بنا سکیں تو یہ عدویات تیار شدہ حالت میں ہمارے متب پر موجود ہیں آپ ہمارے وٹس اپ نمبر 0301-4466-112 پر رابطہ کریں اپنا ایڈریس لکھوائیں اور تیار شدہ دعا اپنے ایڈریس پر بزریا پارسل حاصل کریں ناظرین پارسل میں عدویات کی ترقیب استعمال اور پرہیز کا اضافی لٹریچر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے لکھی کی ہدایات کے مطابق استعمال کریے گا تاکہ برپور نتائج حاصل ہو سکیں ناظرین آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرض اور اس کلاج کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے اس وقت تک لئے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفاہ تا فرمائے آمین اللہ حافظ